پیر سے روزے دھنی رحمت اللہ علیہ پہنچے مریدن کے ہی بھاکر پائے گرجی دالن پیر سے روزے دھنی رحمت اللہ علیہ ملفوزات شریف تاں پڑی دیسو نا کتری کھلیل زندگی کیڑے محبت وارے ماحول میں پہنچے مریدن جی تربیت کہوں مجھا دوستو یہ این نبوی طریق ہوا حضور علیہ السلام جنہوں طریقوں بھی یہ ہوئی ہو این اوہے بے بنا پچھا جے حضور جنہ کا پچھندہ سوال پچھندہ مجھا رو سیندہ ہو تو محبوبن کا پچھی پہنچے پریشان جو حل محبوبن کا پچھندہ ہویا این حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائے تو حجر جی نماز پڑھی صحابہ کرام ویندہ ہاتھ ہلکا ہلکا کرے ویندہ ہویا ٹولیوں ٹولیوں ٹھائے ویندہ ہویا انما کانو اذا صلو الغدات قادو حلقا حلقا یہ دیکھو تو آہتیں ہلکا کرے وے ہوتا نا سومانی گاپو یا وجر گاپو یا بے پاری گاپو ہلکا کرے وے ہوتا نا ٹولیوں ٹولیوں کرے یہ اب مجھے دل بر نبی جی سنت قرآن پڑھن دا ہاں پڑھائیں دا ہاں حقبے کے فرض سنتوں حقبے کے سکھاریں دا ہیا الحمدللہ سنت کرمی جماعت کے رفت اے کدھن کرے وری حضور علیہ السلام جن جو طریق و چاہون دو ہو جو سوال کا امکن دا ہاں صحابہ کا پچھن دا ہاں سوال پوچھی انہیں جے ذہن کے کھولین دا ہاں ہنے اکڑھو تو وہاں جے ذہن میں کا گال ہی کھولے تو چھا پوچھو حضور جن پانت علیم ہویا نا بڑا عالم ہویا نا ساری دنیا جہاں استاد ہویا تو حضور جن پانے اکڑھو سوال قائم کرے صحابہ کا پوچھی پوچھو نا تو مکھوں پوچھو تہی گال کیاں کیوں بے طریقوں ہوئے انہیں کے سربوہ طریق الاستنباتیا سمجھو دا اوہ محبوبن کریمن جو طریقوں کیوں دو ہو حکڑہ دی حضور علیہ السلام جن فرمائے فتح الباری جن در حافظ ابن حضر لکھو آئے تو حضور جن صحابہ کرام ان کے فرمائے ہو تہ بڑا آئے ہو تہہکڑو ونو آجے کو پن چھانی دو نہ ہے اوہ ونو بئی ہیں آج یہ مومن بانو بڑا آئے ہو کڑو ونو آجے کو پن نچانی دو ہا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائے تو مجھے دل میں خیال آئے ہو تو یہاں خجورا پر وڈا وڈا صحابی ویٹا ہو عزت ابو بکر عزت عمر عثمان غنی مولا علی وڈا صحابی ویٹا ہو یا ماں چو ماں نڈڑو بارڑو ماں کیا کچھا پہ حیاء جے کرے ماں کچھ چھوز نہ پر مجھے دل میں آئے ہو تو ماں بدھا آئے ہو خجورا پہ حضور علیہ السلام جے سامو عدب جے کرے بے کہیں وہ کونو کچھ ہو پہ پان کریمان خود فرمائے ہو تو یہ خجور جو بڑا آئیں حضور علیہ السلام جے سیکھارن جو طریقوں دو ہو تو وہ آسانی کندہ ہا حضور علیہ السلام فرمائے تو سیکھاریو پر آسانی کھو تنگی نہ کھو پیاریں محبت سا سیکھارین دہا آئیں حضور علیہ السلام جن بارڑن کے بے سیکھارین دہا ہویا بارڑن جے لائے سکھیا جو خاص انتظام ہوئے پان بنفس نفیس بارڑن کے سیکھارین دہا ہویا دین جے امور جی تعلیم دہا ہویا یہ ہکری حدیث موتاں گے بن پارن جو بودھائی تو انہیں صاحبی ہیں میرے بن سلم آکے فرمائے ہوں اے پٹڑا وے جھوہ اللہ جو نالو اٹھچو بسم اللہ الرحمن الرحیم پہنچے پاسے دوں کھا بسم اللہ پڑھی کھا یہ تعلیم نبوی جو طریقوں بچڑن کے سیکھار نہیں پہتے ہیں آئیں حضور علیہ السلام جن کاسد موکلیہ کاسد موکلے کنے کنے محبوبن کریمن کاسد موکلے بے تبلیگ ایتالی مدین جو پیغام پہنچائے ہو اے بودھو انہیں دور میں نشر اے اشاعت جو جیکوب طریقوں اے ذریعوں ہوئیو ہر انہ ذریعے سام مدینہ وارے سائیں تبلیگ کئی نشر اشاعت جو پھیلا جو علم جو پھیلا جو جیکوب طریقوں انہ دور میں موجود ہوئیو ہر انہ طریقے مطابق مجھے دلبر محمد کریم پنچہ دین کے پھیلا خطل کیوں وقت جو بادشاہ ان کے موکلے ہوں نجاشی کے مکوکس کے سہی مجا مصر جو مکوکس کے موکلے ہوں یمن جو بادشاہ کے موکلے ہوں بہرین جو بادشاہ کے موکلے ہوں مصر جو بادشاہ کے موکلے ہوں عراق جو بادشاہ کے موکلے ہوں ایران جو خسروڑے موکلے ہوں ہر بادشاہ دے پنچہ کاسد موکلے ہوں وریکڑو شخص آئے ہو وہ چیزی مکہ ویسر گا ڈیا پار فرمہ اکتبو لے ابو شاہ ترمیزی شریف جی حدیثہ پار فرمہ ابو شاہ کے لکھی جو ہے بسری ویندو سے لکھی جو اس مجھے تعلیم یوں پھر گڑو زریعہ ہو یوں سمجھو دا انتر ایسا حضور علیہ السلام جن ہر طریقہ آزمائیو ہر طریقہ سا دین علم جو پھیلا کےو تا اج جے کر ایسی چاہیوں تھا تا ایسا دین جو پیغام علم عام قیونت اسا جے دور جو ہر طریقہ استعمال کرنوں پہنڈو سمجھو دا ہر طریقہ مطابق اسا دین جی نشر و اشاعت جے لائے ہر ذریعہ ہو ہر طریقہ استعمال کرنوں پہنڈو مثلا یہ جدید ٹیکنالا جی جو دورہ ٹی وی یا سیمجائی مووی یا ویسی ڈی آئے ڈی وی ڈی آئے ان طرح سا انہیں میں پیغام محفوظ تھی دو پرے پرے تھی پوچھے دو یہ بھکڑی فیلڈا یہ بھکڑو محاذہ اسا جے کتنا عالمان جی آفتو آئید وابای مووی بھرن جائز ہی نہ ہے مووی بھرن حرامہ انہیں جے کریں جے کی بد مذہب ہویا وہ انہیں محاذتے کابستی ہویا ہو پنجو پیغام پھیلائیں پیا عوام خواست نہیں پہنچائیں پیا اسا وارا انہیں جائز نہ جائز میں پاتل ہے انہیں تو یہ جائز آئے یا نہ جائز ہوا انہیں اللہ کی تھی پودا آپ سمجھو دا تو انہیں جے لائے جیکنہیں مووی جے ذریعے ٹیلیویزم جے ذریعے بہتو ہماروں پیغام پہنچائے سگئے تھو یہ محاذ شیطان جی لائے کھلو نہ چھڑیو انہیں محاذ کے بھی استعمال کے ہو حرمات آگے خوشکبری بودایاں الحمدللہ حیدہ ہو ہی تھی حلے پہ دو ہی تربیتی پروگرام حلے پہ ہو پر الحمدللہ دنیا جے چوہٹھ ملکن میں مجھے تقریر روز تھی حلے تاں خبرہ روزان و صبح جو سہری وی تھی دل برزائیں مکہ رات مکہ مکرمہ مجھا تن جڑے فون کئی چیسی تو آسا دا گھڑ ہوئی تاں جی ٹی وی تے تقریر حلی پیس آتا تاں ہی تقریر بودی سی تاں ہی راہت آئی آواز چینل آواز چینل صبح جو سوا چین بجے روزان و یو پروگرام حلے تو ہنے گھر گھر میں ٹی وی تو یا مصیبت اچھے دیا ہے نا یا نانگی ہر گھر میں پہیا پر الحمدللہ مجھے گھر میں کونے اللہ سے مکہ بچائے وائیں اگتے والا بچائیں دو سو پر جتے انہیں شہر جو استعمال آئے تو ہوتے شیطان ہزاریں گھلیوں پہنچوں پہنچائے رہے ہوا اصلا پہنچوں دین جو پیغام چونوں پہنچائے ہوں آئی الحمدللہ کترا ایڈا شہر ہیں جتے کیبل میں روزان و ہناز جی تقریر حلے تھی خضورتا رمضان شریف میں صبح جو ہر ہوتل تھے ہر گھر میں آئیں کیبل تھے تقریر حلے تھی امریوں مائروں بہنروں بودھنچوں یہ اکڑو مہازہ نا اصلا دشمن جینا چھو کھلو چلیوں آپ سمجھے بھا حضور علیہ السلام جن عورتن جے لائے بے تعلیم جو احتمام رکھے ہو حضور جن ہکردی مکرر کے ہو جے میں عورتن وٹے حضور جن پان جائے ٹیم وقت مکرر کے ہو اتے ونی عورتن کے درس نہیں دا ہویا عورتن پنجاب مسائل محبوبن کریمن کا پچھن جی ہوئی ہوں این بی بی آشہ صدی کا سائن فرما ہے انسار ان جو مائوں ڈاڈیوں بھلیوں مائوں ہیں جو اوے حیاء جے کرے سوال پچھن کا رک بھی ہونا ہے حیاء انہن کے سوال پچھن کا رکی دونا ہے جے کی بِزنہ نہ مسئلہ ہیں اوے محبوبن کا پچھن جی ہونا ساں کا پچھی پہ جو دین و سکھن جوئے ہیں انسار ان جو مائوں ڈاڈیوں بھلیوں ڈاڈیوں عورتو ہیں ہم عائشہ صدیقہ سائن فرمائے تو صحابی آنیوں ہی دی ہوں حضور علیہ السلام جن کا چاہتے ہیں مسئلہ سکن جی ہوئی ہوں الحمدللہ ہنتوان جی محفل میں پہنچو تقریباً ٹریس سوکن عورتوں بتوازہ ہی رکھ گدہ ہیں ٹریس سوکن فقیر آنیوں مسجد میں متوازہ گدہ ہیں نہیں مجلس میں تو آنیوں شریکہ ہیں نماز میں تراوی میں تو آنیوں شریکہ ہیں سمجھو تھا حلقے میں مراقبے میں ذکر میں تقریر میں فقیر آنیوں تانسہ شریکہ ہیں مجھو تھا فقیر آنیوں تانسہ شریکہ ہیں مجھو تھا فقیر آنیوں تانسہ شریکہ ہیں اعتقاف میں حضور علیہ السلام جن عورتوں جی لائے بے تعلیم ای تربیت جو ایڑو نظام ٹھائے ہوئی ہو مجھا دوستو جیکر ایسا انہاں نبوی طریقے تے حلن دا سیں تو انشاءاللہ تعالی اساں جی سو بھئی کامیابی تھی اندھی حضور علیہ السلام جن نوان مسلمان انجی لائے بے تعلیم جو اتمام کے ہوئی ہو نوان مسلمان جنہیں دہا عمیر بن وحب یکڑو شخص ہو عمیر بن وحب جنہیں مسلمان چھو سیرت ابن حشام وارو تو لکھے جنہیں ملو وہ مسلمان چھو تو حضور علیہ السلام جن صحابہ کرام کے فرمائے ہو پنجے بھاو کے دین جا آکام سے کھاریو اینے کے قرآن پڑھن سے کھاریو سیرت ابن حشام پنجے بھاو کے پنجے بھاو کے دین جا آکام سے کھاریو اینے قرآن پڑھن سے کھاریو یہ لفظ ہے نمہ بھو بن کری منجا یہ تھی آخاکم توہاں جو بھاو جے کو توہاں وٹ آئیو کلمو پڑھی توہاں جو بھاو ہاں نہیں ہے نچو تھی دھاریو آیاں پڑھا ہوا توہاں جو بھاو غیر مسلم نو وارد انہیں جے لہا توہاں جو بھاو کافر کلمو پڑھی حضور علیہ السلام فرمائے توہاں جو بھاو پانا سا گڑھو بیاریو سپانا سا گڑھو پڑھائیو سپانا سا گڑھو انہیں کیسے کھاریو کافر مسلمان تھی اچھے تو انہیں جے لائے اتنی پہنچائے پہ جو محبوبن سبق سے کھاریو پر اجو حسان جا جائے کی وڈا وڈا مولوی صاحب وڈا مقرر وڈا مفتی وڈا عالم ہیں نا انہیں پان دے اچن جو کہیں دھاریے کے بدمذہب کے یہاں کہیں کافر کے کہیں وہابی کے کہیں شیعے کے پاندے اچن وارا سب رستہ بند گیا ہے مطا کو ہیڑے اچھے ازار ہیڑے نا جو آئیں دین ماہ کڑھن جیلا مسلک اہل سنت ماہ کڑھن جیلا وڈا پھاتک کھولے چھلیا تھا فلانو بی سنین تھو فلانو بی سنین تھو فلانو بی ہیتھو فلانو کافر تھو فلانو مشرک تھو فلانو مشرک تھو فلانو بزرک ہیتھو ایدہ پھاتک کھولے اہل سنت کے پاہرک دھن سکھائیں کینکہ دھاریے کے پاندے آئین دلہ ہکری ننگری کھرکی مکون کھالی چلی چاہیے دین سے کھار بہوا چاہ دین یہ سے کھار چھے یہ تو دین اسا کے سکھارے تھے تو ہاں ہیے کہو جو مسلمان کے کافر قرار دیو بزرک ان کے کافر قرار دیو چاہتا ہوا یہوں پر یہ آئیو تو ہاں ہیوں سکھائیو حضور علیہ السلام وآسلام فرمان داتا جو بھا ہوا تمہاں اٹھائیو ہوا انہیں کے قرآن پہنڈ سکھا رہیو انہیں کے فکیدہ مسالہ سکھا رہیو اسا ورکو مسلمان تین دو آنا پوہلان تین دو بابا چندو دیو باروکیو نو مسلم آئے ہوا انہیں کے کپڑا وٹھی دیو انہیں کے پنجو توہر کندو انہیں کے لٹن جی ضرور تھا پیسن جی ضرور تھا وچاڑو غریب آس آنجے دین میں آئیو آ حضور جنیئے کون جو تھا نہیں کہ لٹا وٹھی دیو کپڑا وٹھی دیو انہیں کے مانی ہیں گبے جو انتظام کے ہو نہ مابوبا فرماتا تھا آنجے دین میں آئیو آ انہیں کے اسلام سے کھا رہیو انہیں کے قرآن پڑھن سے کھا رہیو سمجھے میں اچھے ہوتی دین میں آئیو آ تو رب اچھا دین دوس چاہ پیسن میں رب اچھا دین دوس چاہ کپڑن میں رب اچھا دین دوس چاہ وہ پانے رب اچھا دین دوس چاہ کہ تاہ دیم سے کھا رہیو سمجھو تھا فکیہ جا مسالہ سمجھے مدرسن میں بکون تھا سکھار جن حضور جن وٹے ہکڑو مانون نو اچھے دوت پیری پیری حکم دین دا انہیں کے فکیہ جا مسالہ سکھاری اس سمجھے مدرسن میں پڑھن تھا ایسی تیمہ ایڑا بلٹائن حافظت ہی نکری داو جن پر ان کے پورو وضوب کرن دائیں کون دو چھے تر لائن پڑھن دائیں کون دو چھے حکڑے جاہے تھے فکڑے مدرسن جی دستار بندی ہو جائے مکہ بٹھی آپ پٹکو بدھانے جیلا سو حافظ مجھے پاسے میں آئے وہ پٹکو بدھانے جیلا سہیں سائیں ورڈیوز شروع آتا ہاں کے ہو عدالیہ حافظت ہم قرآن میں گھنہ سی پا رہا ہے پولے رو بچڑی اسے حالے حالے چھاٹی اسے چیزیں یہ مکہ سائیں پڑھائیں گونے کو قرآن پڑھو ہی سجھو یاد دکھے ہوتا ہی تو گئی یہاں کبر کونے تو قرآن میں سی پا رہ گھنہ ہے مجھے بلائیو لکھیو سوال اب یہ سولو تو پچھا ہے بلائیو سورتو بڑھائیو چیزیں یہ ہوتا سائیں ہیں ساگے بدھائیو نگلی یہ آلتا علم جے پکھے نہ جے لائے علم جے پھیلائے نہ جے لائے کجھ مکامات کھپن جتے علم جو پھیلائے تھے انہیں جے لائے سب کھا پیری افضل جائے بھلی جائے مسجدہ چاہ مسجد جتے عوام خواس طلباء اے علماء سب چندہ مسجد میں انہیں وہ مسجد پیری پیری درسگاہ جتے مان ان کے سکھائیو ہی پڑھائیو ہنے حضور علیہ السلام جن پنجی مسجد کے درسگاہ بنائیو ہوئیو پنجی مسجد کے مدینہ وارس آئیں درسیں تدریس جائے بنائی جتے صحابہ جمع تیندہ قرآن پڑھن دہ سکھن دہ علمی حلقات لگن دہ کولیں عمل سا انہیں دین جا کام سکھا یا مسجد جی چھت انہیں جیلا بہترین درسگاہ ہوئی سمجھو خلفائے راست دین جے دور میں بھی یہ ہوئیو انہیں کھاں پو دور عمویہ یا دور عباسیہ تو انہیں تاریخ پڑی رسو تو اتے بے ہر اسلامی دور جے اندر مسجدوں مرکز رہیو ہن درسو تدریس جو ایسی تہیں جو ودا ودا جے کی عالم عالم اسلام جا ودا نامیارا چوٹی جا جے کی عالم ایمام تھی گزریا ہے انہیں جا درسو انہیں جی مسجدوں میں لگندا ہویا سمجھو دا ورہی یہ بھی تھی دو ہو جو مسجدوں میں اکڑو دی ممبر آجے تھے جو میں جو خطب ہوڑی بھوہا پر مسجدوں میں یہ پلران انہ پلر تے ورہی ہکڑی بھی چوکی تھائیں دا جو اتے وے ہی یومی درسو ہفتے وار درسو اتے وے ہی عالم زگورو دن دو ترکی میں ماں انہا تہیم بھی سی آئے ہوئے ہیں مجھے دادا سیر رحمت اللہ سیدنا ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں جے دربار مقدس استمبول جے شہر میں قسطنطنیہ جے اندر حضرت سیدنا ابو عیوب انساری جی مزار انور جے پاسے میں مسجد شریف آ انہیں مسجد میں ممبر تجدہ ہے پر وری ہی پلر تے ہکری چوکی وانگر جے کرسی تھی دیا ہی گول ٹھے اللہ وری ہی دوں پاسے تا ننڈی ڈاککا مہا جو پہنی آئے سو موچو یہاں چھا جیلا ٹھائی پہیا یہ دو ممبر تے یہاں متے چھا جیلا مکہ سمجھے میں کون آئے ہو پو مہاوری ونی ویرس حضر سائن عیوب انساری جے دربار شریف تے ختم درود مراقبے میں نماز جمعے جو ٹھائیم قریب تھی ہو بانگ کھا اگر میں ماں چے مسجد میں ویٹھو پھر سازے کھڑو مولی صاحبہ چے ہو انہیں کھڑے دے چڑی ویٹھو اتے سے درس دین شروع گئی چلے ترکی میں پہ ہو تقریر ترکی میں پہ ہو کرے باقی حدیث ہوں جے کہ پڑے پہ ہو یا پہ جو آیتوں پڑے پہ ہو یا بزرگن جاکوال عربی میں پڑے پہ ہو سیدھے سمجھاں پہ ہو باقی ترکی مجھے لادہ بے میں ٹھیک ہی نہیں پو مو سمجھو دے یا آجے کائچوکی ٹھے ہلائے یا درس لیانہ جے لائے سمجھو دا انجا تئی بے پو مو کافی مسجدوں میں لٹھو تیرے کس مجھا ہوئے پھے آپ پہ آئے ہیں جیتے وہ عالم بے ہی روزانی جو درس جمعے جمعے جو درس ہوتے بھی یہ مسجدوں درس گاہوں ہوئوں انجوں این توانسو تا سانجا جے کی اسلاف میں جے کی بسانجا اکابری نہ ہن انجوں مسجدوں ہوئوں جے کی انجے درس جو جائیوں ہوئوں جی ہیں حضرت امام مالک بن انس جو مسجد میں خاص علمی حلقوں ہندو ہو مسجد بسرا میں امام حسن بسری جی علمی محفل ہر وقت گرم رہن دی ہوئی دمشک دی مسجد تا خاص مرکز ہوئی ہو علمی فن جو جتے پورے عالم اسلام جا طالب العلم دمشک میں اچھی انہیں جامعہ امویہ مسجد مہ پاندسی آئے ہوئے دمشک دے شہر میں اتے بھی یہ ٹھے لینٹ اللہ جتے ہوئے ہی امام درس بھی دو ہوا ورد جامعہ امویہ میں بانگ آئی سو مامری بیسو دیسان بانگ کیا تھا چون اگرہ حجر اٹھے لوجہ انہیں میں سے پندرہ ویہ جنا سب گرجی بیٹھا بانگ دیکھا جنٹی آ وچہ میں یہ میکرو فون وچہ میں ہی ہے کیوں وہ چودھاری ہی ہیں کہ جو موہے دیکھیں جو ہوڑے پر پھریا بیٹھا ہے نہیں میکرو فون کے وہ سب پہیدہ پندرہ جنا اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ ایڈی بھانگا مو زندگی میں کی تینب ہوتی ہتیہ سار ہکلو چون دو آ بیو کو چوین انہوں نے سا گھر چوزا جائیں آلو دو کر نہیں جا پانگے جو سب پہ چون گھر سب پہ چون گھر سمجھو دا تو ان طرح سا وری مسجد میں خاص زاویہ اٹھائیں دا ندارنڈا حجرہ اٹھائیں دا جتے طالب العلم یا نہے کمائنوارا چلے کمائنوارا اوہے اچھے ویندہا مو بھی تیٹھا رایا نے بہت جو را ماشا بڑو ہی بیو انہوں نے کوئی دو ہوئے کوئی چلو کمائنوارا انہیں کی دعوت دیا دو یہ بھرے چھری زبا سمجھو دا ان طرح سا مسجد میں زاویہ ہوندہا جتے طلب آچی رہدہا انہیں دین جو علم سکھن دا پرائیں دا ہویا مجھا دوستو مسجد میں احاتے میں حجرات انہیں زاویہات ٹھائیں جو مقصد ایو ہوئے ہو تج یہ مسافر پردے سے ان کے اجوب ملے انہیں دین جو علم بھی سکھن این مشہور مسجد جامعہ زیتونہ تیونس میں جامعہ زیتونہ ایک دی مسجد ہوئی جہ کا اہد بنو امیہ میں امیر عبداللہ بن حبہاب ٹھہرائی ہوئی انہیں مسجد میں کس میں کس میں جہ علم جی تعلیم دنیوین دی ہوئی این وٹا کبار علماء کرام جی ابو البقہ عبدالرحمان بن زیاد المعافری این مشہور محدث ابو سید سہنون التنوخی امام الماظری یہ وڈا وڈا امام وڈا فقیہ انہیں مسجد زیتونہ میں اچھی درس بیندہ ہویا سمجھو دا اہیں انہیں مسجد جے خزانے میں بل لکھ کتاب رکھل ہویا ان دور میں بل لکھ کتاب رکھل ہویا انہیں مسجد میں جیتے علم جاہو انہیں اچھیوے ہی حرکیں کی تو توفیق نہ ہوں دی کتاب وٹھن پڑھن جی خرید کرن جی اگے پریش کو نہ ہوں دی کتاب کلمی ہوں دا پوئے کلمی کتاب یہ بن جو رکھل ہوں دا جے کے مانوں اچھے اتے پڑھن دا انہیں ماں استفادو کن دا پل لکھ کتاب کلمی کتاب نایاب دنیا جا کتاب پوئے اتے جے وے ہی پڑھنو ہا پڑھو لکھنو ہا لکھو حوالو وٹھنو حوالو وٹھو کاپی کرنی آتے پانجے کلم ہزا لکھی وٹھو یا سولت ہوں دی انہیں طرح سا جامعہ القزوین یا مسجد مغرب جے شہر فاس میں ہوئی جے کب بس بس سو پنجے تالی حجری میں دولت ادار سواراً ٹھہرائی ہوئی جے مسجد میں طالب العلمان جو انہ دور میں مرکز محور ہوئی دورا ہمیں لائکن کامانوں اچھے تھے دین جو علم پر آئیں دا یا مصر جی جامعہ اظہر جامعہ اظہر جے میں فکہ حدیث تفسیر نو سرف یہ پڑھایا ویندہ مجلس علمی حلقہ لگندہ عرب اجم جا انہ دور میں بس سادہ ست سو طالب انہیں مسجد اظہر واری میں چیراندہ ہویا علم پر آئیں دا ہویا سمجھو دا تہاں نے مسجدوں جے کیا ہے نے حبیبن کریمن کا وٹی موجود دور تائیں حتیٰ کہ یہ مسجد رسو غفاری مسجد مجھے مرشدن کریمن جو مرکز ہوئی جن ڈٹھو ہو تن کے خبر ہون دی جن زیارت کئی ہوئی تن ڈٹھو ہون دو جن گفتار گدی ہون دی یہ مسجد شریف میں جنہیں گفتگو فرمائیں دا تہاں کہری کریمن یہ محسوس تین دو تہاں مسجد جا درو دیوار بوجد میں اچیبین دا یہ دو سدن گفتار میں فیض روحانیت سمائل ہون دی ہوئی سمجھو دا تو یہ سدن کھا وٹی یہ سلسلو حلن دو تو اچھے ہاں نے جے توان کے ماں یہ تفصیل سامبود آئے جو مقصد ہی ہو آ تو توان جے گھوٹے میں مسجد ہون دی مسجد آئے نا جے گھوٹے میں گھٹتا گا لائے بھلا کون تھو جاں مسجد آئے نا مسجد پیری پیری انہیں مسجد کے پنجھو درسگاہ بنایو مسجد کے پنجھلا درسگاہ بنایو انہیں مسجدن میں بنی پنجھا جی کی مبلگا ہے کنڈڑی پاسے میں وہی اکڑو روزانوں جو درس شروع کھے یہ تبلیغ جو علم جے پھیلا جو ذریع ہوا مسجد جے اندر کوشش کھے ہو تو پیشمام پنجھو اہل سنن جو ہو جی پیشمام پنجھو سننی ہو جی اے پو اتے توان کے الحمدللہ مو کتابن جو زخی رو جام کرے دنوہ درس دیران جیل آئے تانڈ انشاءاللہ کتاب جام ہیں پو انہیں کینکیں کتاب جو توان اکڑو پنجھمنٹ رکھو درس مثلا فجر کا پو یا ٹریپاری کا پو یا سومانی کا پو تانڈ سو پنجھے شہر اگو ٹھیل آئے کہ جے مانن جو ماہول کی آئے اے کیڑو ٹیم انہیں جیلا واندھ کئی جوا جے ٹیمتے مانن کے پریشانی بناتیے ٹیمب ہوجے اہیں اتمنان سا ویہی بودھی بسگن تا اوہ توان پانجھی مسجدن کے پانجھلائے درسگاہ بنائیو انشاءاللہ یہ پیروں توان جو کمہ ہیتوں موٹی وجن کھاپو جے کو کچھ ہیتوں پیرائیو تھا سکھو تھا یہ بین تے پھیلائیو جیسی وجنی مدرسو ٹھئے وہ بلا کر دو ٹھئی بھی دو جیسی وہ ٹھئے تیسی تہی تہی مسجد تہی بھی ٹیان بسم اللہ کرے اتنے پہنجھو درس آغاز پر سمجھو تھا انشاءاللہ یہ سلسلو جاری ہے اور سبحان باقی بیان کرنا اللہ تعالی جلے شاہر امیل جی توفیق اللہ خیلی بھید کھواری بھیکتا ہے کہ ٹھئیے آئتا ہے موسیقی 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 موسیقی